سویڈزر لینڈ کی ایک کمپنی آئی تھی اس نے انیس سو تیس میں بتا دیا تھا کہ جوشی مٹ کے علاقے میں یہ پریشانی آنے والی ہے انیس سو ستر کا سروے ہوا تھا دوہزار تیرہ میں پارلیمنٹ میں سشمہ سوراج نے جوشی مٹ کی زمین کے بارے میں کافی کچھ بولا تھا جو لیڈر ہیں بڑے 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 جو گھمنڈی قسم کے ہیں جو اہنکار رکھتے ہیں کیسے کیسے نفرت والے بیان دیتے ہیں کیسے کیسے مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے ہیں کیسے کیسے نفرت پھیلا رہے ہیں اشتیال انگیزی پھیلا رہے ہیں ٹھیک ہے وہی جس کے اندر جو ہوگا وہی تو نکلے گا برطن میں جو ہوگا وہی تو نکلے گا اگر آپ کے پیالے میں دودھ ہے تو دودھ ہی تو نکلے گا اور اگر آپ کے پیالے میں مٹی کا تیل ہے تو وہی نکلے گا کیسے کیسے بیان دے رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے جو بیان دے رہے ہیں وہ بھی اور ہم بھی سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اس کا ایک نظام ہے پروردگار کا وہ جس کو جہاں چاہے رکھے جیسے چاہے رکھے اللہ کی نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا امریکہ کی خبر تھی کہ امریکہ کے اندر کمپیوٹر میں ٹکنیکی خرابی آگئی امریکہ کے پورے امریکہ کی جو ہوای اڈے تھے سب بند ہو گئے ساری اڑانے فلائٹس رد ہو گئیں ڈھائی ہزار فلائٹس جہاز کینسل ہو گئے ٹکنیکی خرابی کمپیوٹر میں آگئی اور کب ٹھیک ہوگا یہ بھی نہیں پتا کل صبح تک تو ایسے ہی رہے گا میں تو جب حج کو جا رہا تھا انیس سو اکیانوے میں تو جون کے مہینے میں بمبئی میں بہت زبردست سہلاب آیا تھا میں اس میں پھنس گیا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ ائرپورٹ پہ کتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کیسا قیامت کا منظر تھا میں بتا نہیں سکتا آپ کو جب میں اس میں پھنسا ہوا تھا بمبئی میں پانی پانی تھا سب تو کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے اس کا کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے اللہ کا نظام کہنے سے خراب نہیں ہوتا کروڑوں لاکھوں عربوں سال پہلے یہ دنیا بنی ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ سورج ٹائم سے ادھر ادھر ہو گیا ہو کبھی چاند ادھر ادھر ہو گیا ہو کبھی ستارے آپس میں لڑ گئے ہو کبھی کچھ ہو گیا ہو کبھی آپ نے سنا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے میں اور آپ یا کوئی بھی اگر کوئی بھی بیان دینے لگے یہ تو ہماری اور آپ کی کم ظرفی ہے کم ظرفی نہ سمجھی میں اگر کوئی بڑا بول بول دوں تو کس بھی نہ پہے چونکہ اللہ کے حکم سے ہماری زندگی اللہ کے حکم سے ہماری موت ہم ہندوستان میں ہیں اللہ کے حکم سے ہیں جب تک ہیں ہیں جب تک رہیں گے رہیں گے کوئی ہمیں ہٹ کچھ کہہ نہیں سکتا کوئی کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا مسلمان کی بات نہیں ہے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا جو اللہ چاہے گا وہ ہی ہوگا ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروس آئے آپ دیکھ رہے ہیں نا جوشی مٹ میں کیا ہو رہا ہے اترا کھنڈ میں جوشی مٹ میں کس قدر پریشانی آ رہی ہے میں خبروں میں دیکھ رہا تھا 1930 میں سویچزر لینڈ کی ایک کمپنی آئی تھی اس نے 1930 میں بتا دیا تھا کہ جوشی مٹ کے علاقے میں یہ پریشانی آنے والی ہے 1970 کا سروے ہوا تھا 2013 میں پارلیمنٹ میں سشمہ سوراج نے جوشی مٹ کی زمین کے بارے میں کافی کچھ بولا تھا آج کل تو سیاست ہندو مسلم ہندو مسلم ہے نا جو ضروری کام ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کسی کا بھی دھیان نہیں ہے حلی گاڑ میں آپ نے سنا ہوگا مکانوں میں درارے پڑ گئیں جوشی مٹ کا علاقہ ہے اس میں سارے اترہ گھنڈ کے علاقے میں پہاڑوں میں درارے مکانوں میں درارے پڑ گئیں مندروں میں درارے پڑ گئیں باغفت کے علاقے میں آج کے اخبار میں پڑا وہاں بھی مکانوں میں درارے آگئیں چمولی ایک دھلا ہے اس کے اندر ایک کرن پریاغ ایک جگہ ہے وہاں پر مکانوں میں درالیں آگئیں حکومتوں کو جو کام کرنے کا ہے وہ کرتی نہیں انٹی پی سی جو وہاں کام کر رہی ہے جوشی مٹ میں پہاڑ کاٹ رہی ہے ٹنل بنا رہی ہے آپ کو معلوم ہے نا دلی میں بھی میٹروں کی لائنیں نکلی ہیں نا دلی میں میٹروں کی لائنیں اجمیری گیٹ چاوڑی بازار لال قلعہ چاندی چوک میں میٹروں کی لائنیں پڑی ہیں نا وہاں بھی یہی لائنیں پڑی ہیں یہاں بھی یہی لائنیں پڑی ہیں یہاں بھی شہر کے پرانی دلی کے سارے سیور بند پڑے ہیں یہاں بھی ساری پانی کی لائنیں لیک ہو رہی ہیں پانی مر رہا ہے بلڈنگوں میں یہاں بھی دلی کے اندر بھی کئی مکان پچھلے دنوں گر گئے فراش خانے میں ایک مکان گر گیا کچھ موتائے بھی ہو گئی تو آج کل نا سیاست بس ہندو مسلم رہ گئی کوئی ہجاب کی سیاست کوئی کسی کی سیاست میں پڑھ رہا تھا کہ بنگلور کے اندر مسلمان لڑکیاں جو پڑھتی ہیں کالیجوں میں اسکولوں میں انہوں نے سرکاری کالیجوں میں اسکولوں میں جانا بھی بند کر دیا کیسے جائیں بیچارے ہجاب کا مسئلہ ہے نا کیسے جائیں پرائیوٹ اسکولوں میں پرائیوٹ کالیجوں میں کورسپونڈنس کورس میں مسلمان لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ہم تو سپریم کورٹ سے اور کورٹ سے یہی کہیں گے کہ بھئی جو دوسرے فرقے کے کچھ لوگوں کو پرمیشن دے رکھیے کچھ چیزوں کی تو مسلمانوں کو بھی دے دو ہجاب کے مسئلے سے کوئی بہت زیادہ پریشانی تو آنے والی ہے نہیں تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے انصاف ملے میں پڑھ رہا تھا ایک اور آپ نئی بات سنیے انگلینڈ کا نام تو آپ نے سنے ہی ہوگا اس کا نام ہے بریٹین اور وہاں کے جو ہوای اڈے ائر سرویس ہے اس کو کہتے ہیں بریٹش ائر ویس انگلینڈ کی جو ہوای اڈہ ہوای جہازوں کی کمپنی ہے اس کو کہتے ہیں بریٹش ائر ویس بیس سال کے بعد بریٹش ائر ویس نے اپنی وردی بدل دی بیس سال کے بعد اور جو کیبن کریو ہیں جو عورتیں جو جہازوں میں سرویس کریں گی جہازوں میں مسافروں کے ساتھ رہیں گی ان کے لیے ہجاب والی وردی بنائی گئی ہے ہجاب والی وردی بنائی گئی ہے کہاں پر انگلینڈ میں بیس سال کے بعد انہوں نے وردی بدل دی اور کیبن کریو جو ان کی عورتیں ہیں لڑکیاں جو جہاز میں ائر ویس میں ہوای اڈے میں کام کریں گی ان کے لیے ہجاب والی بنائی اب بتائیے آپ ہندوستان جیسی جگہ طالب علموں کو اسٹوڈنٹس کو ہجاب کے استعمال پر پابند ہی ہے اور انگلینڈ کی ائر ویس والے بیٹی شہد ویس والے ہجاب کی اجازت دے رہے ہیں وردی بنا رہے ہیں اللہ کا نظام ہے یہ یہ اللہ کا نظام ہے وہی چلتا ہے میں دیکھ رہا تھا ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ہیں جسٹس وی گوپال گوڑا سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں وہ ابھی ریٹائر ہوا کچھ دن پہلے آئین بچاؤ جمہوریت بچاؤ جسٹس وی گوپال گوڑا نے اتنی اچھی اچھی باتیں کریں وہ سپریم کورٹ کے جج رہے چکے ہیں جناب عام آدمی نہیں ہے وہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا یہ جو مسجدوں میں گیان واپی اور شاہی مسجد مطرہ اور کرناٹک میں ہو رہا ہے اور ہجاب کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا اور بھی کئی باتیں کہیں ایسا نہیں ہے سچ ہے لوگ سچ کو بولنا ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہمیں تو کوئی سیاست کرنی نہیں ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کو انصاف ملے سب کو حق ملے مسلمان بے شک یہاں پر ہزار بارہ سو سال سے ہیں وہ جو سچائی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارش شریف آٹھ سو گیاروہ ارش ہو رہا ہے اس سال اٹھارہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے بھارت سرکار بھی اس کا انتظام کر رہی ہے اور اجمیر حکومت بھی اس کا انتظام کر رہی ہے اور ریلوے والے خصوصی اسپیشل ارش اسپیشل ٹرینی بھی چلا رہے ہیں کون سا ارش ہے آٹھ سو گیاروہ آپ سونج رہے ہیں آٹھ سو بارہ سال پہلے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں موجود تھے تو ہم آج کے تھوڑی ہیں بھئی یہ تو آپ ہی کا حساب کہہ رہا ہے آٹھ سو گیاروہ ارش پوری سرکار لگی بھی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ویزہ کی پابندی نہ ہوتی تو ساری دنیا کے لوگ خواجہ غریب نواز کے ارش میں آ جاتے جگہ بھی نہ ملتی تو مذہب اسلام کوئی چھوٹا سا مذہب تھوڑی ہے ایسا کوئی آپ ڈیبیا میں بند کر کے رکھ دو ایسا نہیں ہے یہ دنیا میں ما شاءاللہ اللہ نے اس کو ترقی دی اور میں پھر کہوں گا آپ سے جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی زندگی تھی ان کی تعلیم تھی وہی اسلام ہے انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ کی سنتوں کی اور شریعت کی جو بات کی وہی صحیح اسلام ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ نکو تم آٹھ سو سال کے یہاں پر ہو یہ نکو تم ایک ہزار سال کے ہو تم یہاں پر رہتے رو میں کیسے نکو تمہاری ہی حساب کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ حساب لگا کے دیکھ لو کب سے ہم یہاں پر لیکن ہم بتائیں آپ کو ہم کسی گھمنٹ سے نہیں کہہ رہے ہم تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہم تو ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بوت پارسی دلیت سی سٹی او بی سی ہر فرقے سے ہر ورد سے محبت کرنے والے ہیں ہمارا مذہب اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہمارے مذہب میں اونچ نیچ کہیں پر نہیں ہے اب اگر کسی کو اگر سمجھ میں نہ آئے وہ تو الگ بات ہے لیکن جو اللہ چاہے گا وہ ہی ہوگا بس میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا اپنے بچوں کی تربیت کرو دینی ماحول اپنے بچوں کو اپنے آپ کو قرآن شریف کی عادت ڈالو قرآن شریف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ صدقہ خیرات توبہ استغفار نماز کی پابندی اور آپس کے معاملات کو شریعت کے دائرے میں سمجھ نہ ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھ نہ جب ہم یہ کام کرنے لگیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد ایسے برسنے لگے گی جیسے بارش آتی ہمارے اندر کمی ہے بہت کمی ہے اور یہ جو نئے نئے مسائل کھڑا کر دیتے ہیں نا فرقہ برس لوگ وہ اسی لئے کھڑا کرتے ہیں تاکہ مسلمان انہی میں الجے رہے ہمیں ان میں نہیں الجنا ہمیں اپنے دین میں لگنا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی